بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم فرانسیس بیکن کے بہت ہی ایمپورٹن ایسے آف سیمولیشن اینڈ ڈسیمولیشن کی سمری کو پڑھیں گے سو لیٹس ٹارٹ سیمولیشن مینز تو پرٹینڈ تو ہیو اور فیل این ایموشن یعنی سیمولیشن کا مطلب ہے جھوٹ موٹ ظاہر کرنا کہ ہمارے خیالات یا ہمارے جذبات اس قسم کے ہیں یعنی ہمارے ایموشنز اور ہماری جو فیلنگز ہیں وہ جھوٹ موٹ ظاہر کرنا کہ وہ اس قسم کی ہیں اور ڈسیمولیشن کے معنی ہے منافقانہ انداز میں اپنے دلی جذبات کو چھپانا یعنی اپنے اصل تھوٹس اپنے خیالات اور اپنے جذبات کو چھپانا ڈسیمولیشن is usually used by those who cannot decide as to when, to home and how far a thing may be disclosed یعنی ڈسیمولیشن عمومن وہ لوگ کرتے ہیں جو یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کوئی بات کب کسے اور کس حد تک بتائی جائے اس لیے یہ ڈسیمولیشن ایک کمزور قسم کی پالیسی ہے اور جو لوگ اسے استعمال کرتے ہیں وہ بہت بڑے ہپوکریٹس یعنی منافق ہوتے ہیں Contrary to the art of judgment یعنی سمجھ بوچ سے فیصلہ کرنے کے فن کے براغس ڈسیمولیشن practices a habitual secrecy ڈسیمولیشن کی وجہ سے ایک فرد اپنی بات آجتن دوسروں سے چھپاتا ہے کیونکہ وہ یہی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کسی معاملے میں کیا لاحے عمل استیار کیا جائے یعنی وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کسی معاملے میں اسے بولڈ اور سٹریٹ فورڈ لائن آف کنڈکٹ کب اڈاپٹ کرنی چاہیے اور ہمیشہ اپنی طرف سے مفوظ ترین راستہ اختیار کرتا ہے یعنی اپنے دلی جذبات چھپائے رکھتا ہے یعنی جس طرح ایک بلائنڈ یعنی نبینہ اور کمزور نظر والا شخص کوئی بھی کام ہمیشہ بڑی احتیاط سے کرتا ہے اسی طرح ایسا شخص جس میں قوت فیصلہ کی کمی ہوتی ہے وہ بھی بڑی احتیاط سے کام لیتا ہے اور ہمیشہ محفوظ ترین راستہ یعنی سیفر پلیس استعمال کرتے ہوئے اپنے دلی راست چھپا لیتا ہے بیکن کہتا ہے کہ تاریخ کے قابل ترین لوگ had openness and frankness of dealing کھلے دل و دماغ کے مالک تھے اور وہ جانتے تھے کہ کہاں کوئی بات ظاہر کرنی ہے اور کہاں چھپانی ہے people do not confess before those who can reveal their secrets یعنی لوگ کبھی ان افراد کو اپنے راز نہیں بتاتے یا ان کے سامنے کچھ confess نہیں کرتے جو انہیں دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں moreover it looks indecent to reveal all parts of your mind and body اس کے علاوہ یہ بات بہت indecent ہے یعنی نام عقول لگتی ہے کہ آپ اپنے سارے راز دوسروں کے سامنے کھول کر رکھ دیں dissimulation often follows secrecy by a necessity یعنی dissimulation ضرورت کے تحت رازداری دکھاتی ہے اور ایسا کام کرنے والا جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر خود کو ہپوکریٹ یعنی منافق ثابت کرتے ہیں though dissimulation is a defect بیکن کہتا ہے کہ اگرچہ dissimulation یعنی منافقانہ رازداری جو ہے وہ ایک defect ہے ایک نقص ہے yet پھر بھی it should be practiced to baffle inquisitiveness لیکن پھر بھی یہ دوسروں کی طرف سے راز جوئی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے it is also moral یہ اس لیے بھی اخلاقی ہے because it is a safeguard against the habit of lying کہ یہ جھوٹ بولنے کی عادت کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے an established habit of dissimulation proves either that the man has a constitutional timidity of nature یعنی منافقانہ رازداری یہ باہر ظاہر کرتی ہے کہ یہ شخص یا تو جسمانی طور پر بزدل ہے or that he has got some important defects in his character یا اس شخص کے کردار میں کوئی اہم نقص ہے simulation and false profession is more culpable and less sensible یعنی simulation ایک ایسی عادت ہے جو بری زیادہ اور باشور یعنی sensible کم ہے the advantage of dissimulation and simulation are that by using them we can avoid rousing opposition یعنی dissimulation اور simulation کے فائدے یہ ہیں کہ ان سے ہم دوسروں کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا یعنی اس سے ہمیں دوسروں کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا we can retrate safely ہم محفوظ انداز میں پسپائی کر سکتے ہیں یعنی واپسی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں and can know the intentions of others اور دوسروں کے ارادوں سے بھی باخبر رہ سکتے ہیں the disadvantage of dissimulation and simulation are that they are signs of timidity یعنی ان دونوں قسم کے یعنی simulation اور dissimulation کے جذبات کا نقصان یہ ہے کہ یہ بزدلی کی علامات ہیں timidity کہتے ہیں بزدلی کو they cause a laws of sympathy and help اور اگر دوسروں کو ہماری ان حرکتوں کے بارے میں علم ہو جائے تو ہم ان کی ہمدردیوں سے محروم ہو سکتے ہیں ان کی help سے محروم ہو سکتے ہیں as well as a laws of trust and confidence اور ساتھ ہی ساتھ اس سے دوسروں کا اعتماد بھی ہم سے اٹھ جاتا ہے and do subscribe my channel hit the bell icon so that you never miss an update ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ